سلمان صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں تو میرا بھی اور میرے کوئنکر گوئی اور عمام کا یہی سوال ہے مرگیا گوشت اور انڈے کیوں ہیں اتنے مہنگے جی بہت شکریہ جی پاکستان کو موقع دینے کا اور ہمارا موقع سننے کا دیکھیں اس وقت جو ہماری پورٹری انڈسٹری ہے وہ پچھلے دو سال سے کرائسس کے دور سے گزر رہی ہے اس میں دو وجوہات ہیں ایک تو جو ہمارا جو انپوٹ مٹیریل ہے اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ انفلیشن تمام جو انگریڈنٹس ہیں سب میں بہت زیادہ ہوئی ہے اسی طرح ہماری جو انپوٹ مٹیریل ہے جس میں مین ہماری فیڈ ہوتی ہے اسی فریصد ہماری کاؤسٹ کا جو حصہ ہے وہ فیڈ ہوتا ہے تو جو ہم لوگ کا فیڈ کا راو مٹیریل ہے اس میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے فارمر کو لوسز ہوئے ہیں اس کو میں آپ کا توڑا سا تفصیل میں بتاتا چلوں ہماری جو فیڈ ہے اس کا ایک صرف جو 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 ایک اس کا آئیٹم ہے وہ لوکلی پروڈیوس ہوتا ہے وہ مکہی ہے باقی تیس سے زیادہ آئیٹم ہے جو سب ایمپورٹ ہوتے ہیں اس میں ایمپورٹ سٹیج کے اوپر ایک تو جو ڈالر کا جو بھی ایمپیکٹ آیا ہے وہ سب کو آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے اس کے علاوہ پچھلے دو بجٹس کے اندر حکومت نے مختلف جو آئیٹمز ہمارے ان پر ایمپورٹ سٹیج پر ٹیکس لگا دی ہیں جس میں سیل ٹیکس بھی شامل ہے اس میں ہمارے ایک تو سوربین ایمپورٹ ہوتا ہے اور ہمارے بہت سائے انگریڈینٹس جس میں وائٹم مینز شامل ہیں دنیا میں کہیں پر بھی جو ہماری جو خوراک ہوتی ہے اس کے جو رو مٹیر ہوتا ہے اس پر ٹیکس نہیں لگائے جاتے یہاں پر جو ہے وہ ان تمام آئیٹمز پر سیل ٹیکس اور دوسرے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں جس کی اس کی بہت بڑھ گئی ہے مکہی جو ہے جیسے پوری دنیا میں گرین مہنگی ہو رہی ہے اس طرح سے مکہی بھی مہنگی ہوئی ہے اور بہت سارے ملکوں نے اپنی گرین کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے اپنی لوکل جو خوراک کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے لیکن پاکستان میں میز مکہی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کی پرائیس پچھلے پانچ مہینے میں تقریباً اٹھارہ سو روپے من سے بڑھ کے تقریباً ساڑھے انتیس سو روپے من ہو گئی ہے تو یہ تقریباً ساٹھ فیصد کا انکریز ہے اور ہمارے جتنے بھی انپوٹ مٹیریلز ہیں اس میں اوسط اگر ہم ایک لگائیں تو ساٹھ پسٹے چار سے پانچ مہینے میں ساٹھ فیصد جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے کاؤسٹ ہماری جس کی وجہ سے ظاہر بتا ہے فارمر کو لوس ہوا ہے اور فارمرز نے فارم بند کر دی ہیں اور جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے دوسری اس میں جو اہم وجہ ہے وہ سیلاب اور بارشیں جو ہوئی ہیں وہ ہے سندھ اور بلوستان کے اندر تقریباً ایک معطاعت اندازے کے مطابق ستر فیصد جو فارم ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں جب میں افیکٹ کی بات کرتا ہوں اس کا انطلب ہے کہ یا تو وہ فارم گر گئے ہیں تباہ ہو گئے ہیں یا اس کے اندر جو مرگی یا فیڈ یا جو بھی مال تھا وہ سب بہ گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ستر فیصد فارم اس وقت سندھ اور بلوستان میں افیکٹ ہوئے ہیں اور بند ہو گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ انٹیریر سندھ میں پانی ہمیں ابھی بھی زمینوں میں کھڑا گا اور اگلے ایسا لگتا ہے کہ اگلے دو سے تین مہینے تک کوئی کام آپ پر نہیں ہونے پائے گا تو ہم نہیں سمجھتے کہ ان فارموں پر اگلے دو سے تین مہینے تک مرگی یا چوزے کی پلیسمنٹ ہونے پائے گی سلمان صاحب تک ارامی کی معزد آپ کہہ ہے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ریپلیسمنٹ ہو پائے گی تو ہم کیا سمجھیں کیوں کہ آگے سردیوں کا موسم آ رہا ہے کہ جو انڈے سپیشلی سردی میں بہت کھا جاتے ہیں کہ یہ قیمت کیا ہوگی پانچ سو چھ سو کتنے روپے میں ہمیں درجل ملیں گی یہ دیکھیں مرگی اور انڈے کا جو ریٹ ہے یہ سپلائن ڈیمانڈ پر چلتا ہے اور یہ کوئی بھی ایک شخص ہے کہ دارہ اس کو فکس نہیں کرتا ہے نہ کر سکتا ہے یہ سپلائن ڈیمانڈ پر ہے لیکن جو حالات ابھی چل رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کی وجہ سے اور دوسری وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی وجہ سے مرگی اور انڈے کی سپلائی میں جو پریشل رہے گا جیسے اور بھی چیزیں ہیں جیسا آپ کو بتا ہے کہ فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں تو ڈیفنیٹلی ان کی بھی سپلائی میں پرابلم رہے گا یہ سندھ کی یہ پوزیشن ہے بلوستان کی پوزیشن ہے میں آپ کو بتائی ہمارے پاس مرگی اور انڈا پورے پاکستان سے آتا ہے کراچی میں پنجاب سے بھی آتا ہے تو ابھی بھی اور آگے بھی ہمیں امید ہے کہ وہاں سے یہ سپلائی جو ہے وہ چلتی رہے گی اور جو ہے وہ انشاءاللہ عوام کو سستی مرگی اور سستا انڈا جو کہ ایک سستی پروٹین کا ذریعہ ہے وہ ملتا رہے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ سلمان منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے امید پر دنیا قائم ہے اور امید یہ ہے کہ انڈے سستے ہو جائیں لیکن دیکھئے کہ سستے ہوتے ہیں نہیں